بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا شاہد ممود اپنے ڈیجیٹر چینل پہ دوستوں کو خوش شام دید اگر آپ فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے اور اس میں برکت ہوگی اور اس میں الحمدللہ آپ کو اور بھی کسی قسم کا مسائل نہیں ہوگے اس وقت پاکستان کا جو کلچر ہے ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل فطرت کے ہم بالکل الٹ جا رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہی ہیں کہ اس کے اوپر ہم اپنی توجہات پیش کرتے ہیں ابھی ساڑھے آٹھ بجے آٹھ ساڑھے آٹھ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھ بجے بزار باندھونے چاہیے ساڑھے آٹھ بجے جو اعلان کیا ہے یہ انتہائی زبردست اعلان ہے گورنمنٹ کو اپنی رٹ کو قائم کرنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ اس کے یہ جو چیمبر آف کومنرس اور یہ جو بنے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہاں پاکستان کے اندر ہر گلی ملے کی اپنی تنظیم ہے اور ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا تو گورنمنٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ہر لیگول کے اوپر ہر کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرے تو میں ایک بڑی ڈیٹے کے ساتھ آپ دوستوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنے اتداد کے ایسے لوگ ہوں گے کتنے ایسے بزار ہوں گے جو کہ تقریباً تا گیارہ بجے یا بارہ ایک بجے تک کھلے رہتے ہیں یا رات ساری رات کھلے رہتے ہیں وہ صرف چند ایک بزار ہے اور وہ ایک سپیشل قسم کی کمیونٹی ہے پاکستان میں جو رات ساری جاگتی ہے اور سارا دن وہ سوتی ہے پاکستان آپ کو سٹیٹسٹیکلی میں آپ کو ڈیٹے کے ساتھ یہ ثابت کرتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ورڈ بینک کے ڈیٹے کے مطابق سکسٹی ٹو پائنٹ فائیو سمتنگ پاپولیشن اس وقت آپ کی رورل ایریاز میں رہتی ہے اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں میں خود گاؤں کا رہنے والا ہوں آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں شام پانچ چھ بجے کے بعد مغرب کے بعد آپ کا گاؤں جو ایسے لگتا ہے سائیں سائیں کرنے لگ جاتا ہے اگر وہاں پہ کوئی دکانیں ہیں کوئی چیزیں ہیں وہ آپ کی نہیں ہوتی سکسٹی ٹو پرسنٹ پاپولیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صبح جلدیوں وہ لوگ جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں ٹوٹل پاکستان کے اس وقت لگ بھگ تقریباً جو میرے پاس ڈیٹا ہے کے پی کے میں ایک ایک آپ کو پروونس کا بتاتا ہوں کہ آپ کا جو کے پی کے ہے اس کے ساتھ وین ہیں اور پچیس اس کے ڈسٹک ہیں اور اکتر اس کی تحصیل ہیں پورے کے پی کے میں صرف پشاور ایک ایسا شہر ہوگا پورے کے پی کے میں اور پورا پشاور بھی نہیں پشاور کے بھی چند ایریاز ایسے ہوں گے چند علاقے یا چند بزار ایسے ہوں گے جو رات بارہ گیارہ بجے تک کھلتے ہوں گے باقی اس کی پیرا فری میں اس کے ایریاز باقی جو پشاور کی ایون ایریہ ہے وہ بھی بہت جلدی بند ہو جاتے ہوں گے پورے کے پی کے میں آپ چلے جائے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی ڈسٹک میں کہیں پہ بھی ٹائملی بزار جو ہے وہ ان کے بند ہو جاتے ہیں اسی طرح سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں ٹوٹل چھیڑ وین ہے ٹونٹی نائن ڈسٹک ہیں ایک سو اٹھتیس ان کی تحصیلیں ہیں اور تقریباً کچھ پانچ دار آٹھ سو اکتر سمتنگ ویلیجز ہے پوری کے پی پی کے اندر پورے سندھ کے اندر سوائے کراچی میں اور حیدر آباد میں یا کچھ علاقہ آپ کا سکھر کا ہوگا باقی پورے سندھ کے اندر آپ کو کہیں بھی بزار جو ہے وہ رات کو لیڑ تک آپ کو نظر نہیں آئیں گے اور میں نے یہ شہروں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں صرف چند علاقے ایسے ہوتے ہیں یعنی پورا کراچی ایسا نہیں ہوگا پورا حیدر آباد ایسا نہیں ہوگا پورا سکھر ایسا نہیں ہوگا پھر اسی طرح آپ آجائیں پنجاب کے اندر پنجاب میں تقریباً پچیس ہزار کے لگ بگ جو ہے نا وہ ویلیجز ہیں اور تھرٹی سکس ڈسٹکس ہیں نو اس کے ڈویئن ہیں ون فورٹی فائیو کے لگ بگ اس کی تحصیل ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں سوائے لاہور اور فیصلہ باد پنڈی گجرہ والا کے چند ایک علاقے ایسے ہوں گے جو رات کو لیڈ آر تک ویسے کھلتے ہیں نیچرلی تو یہ جو کمیونٹی ہے اسی طرح بروچستان میں صرف کوئیڈہ کا صرف تھوڑا سا علاقہ میں کوئیڈہ میں میرا آنا جانا ہے کوئی تھوڑا سا علاقہ ہوگا جو رات کو لیڈ کھلتا ہوگا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ساڑھے آٹھ کے یہ زیادتی ہوگی ہے جی جی پاکستان تو معاشی طور پہ پہلے ہی بہت برے حالات میں تھا اب ہاں بہت جلدی مارکیٹیں بند کر رہے ہیں یعنی کوئی یہ بندہ یہ بات نہیں کر رہا بے خود اللہ تعالیٰ نے دن کام کے لیے بنائے ہیں اور راست سونے کے لیے بنائی ہے یعنی کوئی زی شعور کوئی دانش مند آدمی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار صبح جلدی اٹھے نماز پڑھیں اور اپنے کام پہ جائیں اور شام رات کو ٹائم پہ سوئیں اور آپ فطرت کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ اس کی اندر برکت ڈالے گا یعنی آپ تصور کریں میں کلے کسی بہت بڑا کوئی مہارے معیشت بیٹھا ہوا تھا مجھے شرم آئی اس کی باتیں سن کے وہ اپنے آپ کو بڑا معیشت دان بتا رہا تھا وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے مارکٹ بند ہو جاتی ہیں اور صبح ارلی وہاں پہ کھلتی ہیں اور وہ بندہ وہاں پہ تو جی ہاتھ یہ پیش کر رہا تھا جی وہاں پہ جی وہ جو ڈیویلپ کنٹی ہیں ان کے تو اپنے جو ہے نا وہ اور طرح کی ڈینامکس ہیں اور اور طرح کے مسائل ہیں پاکستان کے جی اور طرح کے مسائل ہیں فطرت کا تو ایک ہی اصول ہے نا فطرت کا یہ اصول ہے کہ دن اللہ تعالیٰ نے کام کیلئے بنایا ہے اور رات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سونے کیلئے بنایا ہے اس میں آپ مجھے بتائیں اس میں آپ اور کیا پی چیز ایسی نئی آپ لے کے آ جاثنے گے اور وہ اگر آج وہ ڈیویلپ کنٹی ہیں تو آپ یہ بات کریں نا کہ وہ آئی ڈیویلپ کنٹی ہیں کیوں کیونکہ ڈیویلپس کنٹی جو ہیں جو آج ترقی یافتہ ملک ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو فطرت کے مطابق ڈھال لیا ہے ہم جو ہیں ہماری ساری ہماری معاملات ہمارے زندگی کے طورت وار کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہم فطرت کے مطابق گزار رہے ہوں اور گلہ یہ ہے کہ ہم دن بدن زبو حالی کی طرح جا رہے ہیں بھئی اللہ کے ساتھ لڑائی لڑیں گے تو کیسے جیس سکتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے فطرت کے اصولوں کے خلاف کھڑے ہوں گے تو جیت آپ کا کیسے مقدر ہو سکتی ہے ہار ہی آپ کا ہوگی اور مجھے شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو یہاں پہ کھڑے ہو کے جیے جی رات کو بزار میں جس شہر میں اس وقت بیٹھا ہوں یہاں سات بجے بزار بند ہو جاتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ میں یہ گھرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کوئی چیلنج کر دیں اگر آپ پاپولیشن کی پرپورشن نکالیں پاکستان 23-24 کروڑ عبادی کا شہر ہے میں گھرنٹی سے کہتا ہوں چند لاکھ لوگوں کو علاوہ کسی پاکستانی کا یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ بزار رات کو جو ہے نا وہ بارہ بجے تک کھلے رہے ہیں یہ چند لوگ جنہوں نے رات کو وہاں پہ بزاروں میں گھومنا ہے جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے نیند لکھی نہیں ہے اور انہوں نے اسی درہ رات کو جاگنا ہے اور دن کو انہوں نے سونا ہے یہ ان کے مسائل ہیں یہ آپ کی جنرل پاپولیشن کا مسئلہ ہے ہی نہیں تو اس لیے گورنمنٹ کو کم از کم ان لوگوں کے سامنے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کو اس کو اوپر سٹینڈ لینا چاہیے اور ریٹ اف دا گورنمنٹ کو کیم کرنا چاہیے یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہر پارٹی کے ساتھ لوگ اٹیج ہیں جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو اس وقت وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ کم از کم جو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے فیصلہ ساز ادارے ہیں یہ جن کے پر یہ جوڈیشری ہے یہ کس مرض کی دعا ہے کم از کم ان کو جو ہے نا یہ تو جو ملکی اکانومی ہے جو ہمارا سروائیول کے مسائل ہیں ان کے اوپر تو سر جوڑ کے بیٹھے یہ لوگ جو ہے نا یہ یہی لوگ ہیں سارے جو ساری رات جو ہے نا یہ جاگتے ہیں یہ جتنے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا یہ سارے لوگ ان کی سارے لوگ کی راتیں جاگتی ہیں یہ دن کو سوتے ہیں اور انفارچنلی ہم نے ان کو ایوانوں میں بٹھایا ہوا ہے تو یہ جنرل پبلک کا مسئلہ نہیں ہے جنرل پبلک تو یہ چاہتی ہے وہ تو بڑی جلدی ان کے بزار بند ہو جاتے ہیں اور جلدی جو ہے نا وہ ان کی سسٹم ختم ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر سٹکلی جانا چاہیے اور ریٹ آف دا گورنمنٹ اس کے اوپر قیم کرنی چاہیے